جہاں اندھر آپ دیکھ رہے ہیں باہو ایکسپریس اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبم لنگے کووڈ نائنٹین کی اگر بات کریں تو تمام سنستائیں جو ہیں اس کے چلتے سامنے آئیے جب لوگوں کی جو ہے وہ مدد کی گئی چاہے اکسیزن کنسنٹریٹڈ پلانٹ کی ہو اکسیزن کی پلانٹ ہو بیڈز کی سمچہ ہو میڈیسینز کی بات ہو تو تمام لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے اس بقت ہم جو ہیں اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جمو سی ٹی پلی سٹیشن جو ہے ہم یہاں پر ہیں بالحال تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گاندھی گلوبل سنستائیں کے بات کریں گرین انڈیا فانڈیشن ان کی بات کریں یہ تمام لوگ یہاں پر ہیں آج میڈیسن ریلیف کیمپ جو ہے ان کے دورہ یہ لگایا گیا ہے لیکن کس طریقے سے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں سنستائیں سامنے آ رہی ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کس طریقے سے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آج جمو سٹی پولیس ٹیشن کی بات کریں تو یہاں پر دیپکٹو جی یہاں جو آدھیکاری ہیں وہ یہاں پر ہیں اور تمام لوگ یہاں پر ہیں سیدھی بات سید بھی کرنے کے پریاست کریں گے آخرکار کیا لگتا ہے اس طریقے کے پریاست جو ہیں کتنے مہتبون ہو جاتے ہیں جب کوویر ڈائنٹین جو ہے اس کو ابڑا جا سکے سر آپ کا نام سر کیا کہنا چاہیں گے لگاتار بڑی سمستائیں بھی سامنے آ رہی ہیں آج آپ نے بھی یہاں پر جو ہے ایک میڈی کر لیف کیا ہے اسے ہم ڈے ون سے سبا سال پہلے جو ہے وہ گانڈی گروھل فیملی اور دوسری انگیوز گٹھی ہو کے تو راشن ڈسٹریبیوشن شروع کیا تھا جب کریسی شروع ہوئے تھے کرونا کے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ امیونٹی بوسٹر جو ہے وہ ایوز دپارٹمنٹ سے آئی ایس ایم سے لے کے تو دسٹریبیوٹ کرنا شروع کیے تھے ڈاکٹرز کے دوارے یہ تین سو چالیس ماں کیمپ ہے ہمارا سبا سال میں پورے جمہو کشمیر میں بیس کے بیس جسٹگوں میں اور ہم بارڈرز پر بھی گے ایلو سی پر بھی گے سلمز میں بھی گے گاؤں میں بھی گے اور ہمالیا کے اوپر پہاڑ جو ہیں جہاں آخری جن بستا ہے بہاں تک ہم پہنچے تو آج ہم جہاں آئے ہیں یہ ہمارا کوئی ایک سبا لاکھ کے قریب لوگوں کو جو ہے امیونٹی بوسٹر اور راشن کا جو ہے وہ بینیفٹ ہوا ہے جمہو کشمیر کے اندر تو آج بڑا ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ فرنٹ لائن جو برکرز پولیس آفسرز اور پولیس جوان جو ہیں ان کو آئی ایس ایم کی طرف سے جو ہے وہ امیونٹی بوسٹرز دیے جا رہے ہیں اور ماسک بھی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی ہیں یہ ہماری کولیبریشن میں گرین انڈیا فاؤنڈیشن نے آج مدد کی ہے ہمارے ساتھ اور دوسری انڈیوز تو ایک سیٹسپیکشن ہو رہی ہے اور ہم جو ہے وہ پروگرام سو سال پہلے چلایا ہے اور جب تک کرونا رہے گا تب تک ہم جو ہے وہ ایسے کیمپ جو ہے وہ آرگنائز کرتے رہے گے جب تک کرونا رہے گا ہم ایسے ہی کیمپ جو ہیں وہ آرگنائز کرتے رہیں گے سر بھی بات کرتے ہیں کیا لگتا ہے آپ بھی یہاں پر رہے ہیں کس طرح کیس کا انیشیٹیو جو لیا گیا ہے کیسے سال آئیں گے ہماری سنستہ گرین انڈیا فاؤنڈیشن اور گاندھگ لوگل مل کے یہ پروگرام کر لی ہے اور جہاں پہ ہم لوگ میکسیموم اسٹی پیو نارتھ جتنے بھی ان کے کرمچاری ہیں پولیس والے ان سب ہی لوگوں کو جی ایمنیٹیو بوس میڈیسن پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تقریبن تقریبن 425 لوگوں کا ان کا سٹاف ہے زیادہ تو ہماری کوشش ہے بھی تھوڑی دیل میں جو ان کے باقی پولیس ٹیشن ہیں ان سب ہی لوگوں کو اور اس کے بعد جو ادھر ساؤتھ کے ڈی ایس پی ہیں جا ہیڈکوارٹر ڈی ایس پی ہیں ان کے ساتھ بھی سمبر کر کے باقی ان کے جتنے بھی سٹاف ہیں ان سب ہی لوگوں کو ہم لوگ میڈیسن پروائیڈ کریں گے تو یہ ایک اچھا انیسیٹی میں کہوں گا کہ فرنڈ لائن واریرز جو ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے ایمیونٹی بوسر میڈیسن جو ہیں وہ پہنچائے جائیں تاکہ وہ اس مہاماری میں اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اپنی جان جو ہے اسے دس رکشے جو ہیں وہ رکھ سکیں تو ایک پہل جو ہے کافی دنوں سے چل رہے ہیں لگا تھا ڈیٹ سال سے یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں تمام جلے جتنے بھی جمعو کی بات کریں تو جتنے بھی یہاں پر پولیس تھانے ہیں پولیس کرمی ہیں وہاں تک یہ پہنچانے کا پریاز کریں گے اچھا انیسیٹیو ہے آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو اور پہ ساہن ملے تاکہ اپنا کام جو ہے اور اچھے سے کر سکیں ایسی اپ ڈیٹس کے لئے بڑھے رہے ہیں باہو ایکسپریس پر مجھے شام جی کو دیجئے ازازت جائیں